جمہوریہ پاکستان اپو ڈرو باگو گر سے باہر مت نکلو بولو نہیں اور کہیں پر دیکھو بھی نہیں آنکھیں جکاؤ اور دبے پاک گزر جاؤ کیونکہ اگر تم آواز کرو گے تم بولو گے تو مار دیے جاؤ گے اس وقت جو حالات ہیں اس وقت کی اسٹویشن ہے حامل میر صاحب نے اس پر اپنی خبر کے ذریعے سے بڑا اچھے طریقے سے انیلائز کیا ہے اور انہیں بتایا ہے کہ منصوبہ کیا ہے عمران حان جنہیں واپس لنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جو بہت سے حلقوں میں بہت سے جگوں پر یہ باتیں گردشکاری ہیں کہ اب امریکہ چاہتا ہے کہ عمران حان واپس آئے اب بین القوامی طاقتیں جاگتی ہیں کہ پاکستان میں سیاسی طور پر تھوڑا سا استقام ہو تاکہ ان کے مفاد پاکستان سے جو وابستہ ہیں وہ بھی نکلیں کیونکہ یہ جتنی بھی انسٹیبلٹی ہے یہ ساری بین القوامی طاقتوں کی وجہ سے ہے انہیں کی مرخونیں منت ہے اور اب بھی وہی چاہتے ہیں کہ پاکستان کسی قدرے سٹیبل ہو جائے تاکہ معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں دوبارہ جا سکیں جب کے دوسری جانب ہم نے یہ واضح طور پر دیکھا کہ اس وقت جتنے بھی حالات پیدا ہو رہی ہیں اس وقت جتنی بھی سچویشن پیدا ہو رہی ہے وہ پاکستان کی کمر توڑ رہی ہے اس وقت پاکستان تقریباً دہائیوں پیچھے جلا گیا ہے اب میں کل کانگرس کی میٹنگ کے بعد کانگرس کے اجلاس کے بعد مودی کی اپنی قوم کے ساتھ جو خطاب تھا اسے سن رہا تھا اس خطاب میں مجھے دیکھ کر افسوس ہوا اور مجھے یہ یہ محسوس کر کے افسوس ہو رہا تھا کہ میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی سیاستدان پاکستانی وہ کمران جب بھی تقریر کرتے ہیں وہ کسی بھی کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں وہ جب بھی بولتے ہیں وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیجتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو این آروں نہ دینے کی بات کرتے ہیں ایک دوسرے کو چور چور کہتے ہیں ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے ہیں اور مسلسل انتقامی کاروائیوں کا نشانہ مناتے ہیں اور یہاں پر جب سیاستدان ایک غیر سیاسی طاقتوں کو ان غیر جمہوری طاقتوں کو ملتا ہے جس کی وجہ سے بین القوامی دنیا میں پاکستان نہ تو بات کرنے کے قابل ہوتا ہے نہ ہی اپنا پوائنٹ گنوا سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے پاس کچھ ہوتا ہے کہ ہم اسے گنوا پائیں جبکہ انڈیا جو کہ جس کا ہم مزاق اڑاتے تھے چند سال پہلے اور ہم کہتے تھے کہ ان کے پاس سوچالے نہیں ہیں ان کے پاس واشرومز نہیں ہیں اور اس وقت انڈیا کہاں پر ہے ان کی ایٹی عوامی طور پر کرنسی ایکسیپٹ ہو رہی ہے اور آپ کا پچھتر روپے کا نوٹ اپنے ملک میں نہیں چار رہا ان اس وقت میں آپ کو امریکہ سرکار حکم دیتی ہے وہاں سے ایک سابق ان کا سیکیورٹی اڈوائزر یہ کہتا ہے کہ امران ہاں ان کو واپس آنا چاہیے معاملات جو ہیں وہ خوش سربی سے تیع ہونے چاہیے اور ہم ان میر صاحب کی ہی ٹویٹ پر کہتا ہے اور ہم ان میر کہتے ہیں کہ میں اپنے پروگرام میں سابق وزیراعظم کا نام نہیں لے سکتا یہ بند کیا جائے یہ بند کب ہوگا یہ کیسے ہوگا یہ بند کون کرے گا یہ بہت سے سوال ہیں اور یہ سوال پاکستان کی ان تمام جمہوری طاقتوں سے ہیں ان جمہوریت کے علم برداروں سے ہیں ان ان انسانی حقوق کے علم برداروں سے ہیں کہ یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ کیا آپ نے بندر قلعہ لگایا ہوا ہے آپ کے ہاں نوے دن میں الیکشن ہوتے تھے ہونے تھے عدالت نے نہیں کروائے عدالت نے اس پر تاریخ دے کر پھر چپ کر کے بیٹھ گئے اس وقت آپ کی عدالت میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے ٹرائل جاری ہے اور اس ٹرائل کا نتیجہ کیا نکلے گا رنہ سراولہ پہلے ہی مکر چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میں اس عدالت کے ٹرائل کو کوئی نہیں مانتے شن تھے آپ نکلیں جو کرنا ہے آپ نے کریں تو پھر یہ پریکٹس کیوں کی جاری ہے کیوں ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ ہمارے ہاں لائن آرڈر ہے ہمارے ہاں اس وقت ایک ایسی سٹویشن ہے جو کہ ایکسیپٹیبل ہے ہمارے ہاں ایک ایسی سٹویشن ہے جو کہ جمہوری ممالک میں ہوتی ہے معاف کیجئے گا آپ کو برا لگے گا نہ تو ہم جمہوری ہیں نہ ہی ہمارے پاس اداریں نہ ہی ہمارے پاس لیڈرشپ ہے ہم ایک زمین کا ٹکڑائیں اور اس سبین کے ٹکڑے پر جانوروں کی طرح ایک زندگی گزاریں اور وہ زندگی گزار کر ہم نے مر جانا ہے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا ڈیر زیدہ خیار کی گا اجازت دیجئے اللہ نے کے باہنے